بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظمین ہماری گود بارننگ پاکستان آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا مجھے کہتے ہیں میں رشتہ دری امید کرتے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے خیلیت سے ہوں گے خوبصورت دن کا آغاز کر چکے ہوں گے پروگرام کا آغاز ہمیشہ آپ کو بتا ہے میں اچھی بات سے کرتے ہیں اور آج پروگرام کا آغاز میں کچھ یوں کرنا چاہوں گی جب ہم ناراضگی کی بات کرتے ہیں گسے کی بات کرتے ہیں ہم انسان کو گسہ آتا ہے رشتے بہت خوبصورت ہیں رشتوں کے عزت کرنا انہیں پہچاننا انہیں سمجھنا اس میں مانیجمنٹ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے تو اگر آج آپ جب صبح اٹھے ہیں آفیس کے لیے نکل رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کوئی آپ کا عزیز آپ سے آپ کی کسی بات کی وجہ سے خفا ہے تو اسے گود مارنگ کا میسج کرلے اس کا حال سال پوچھ کر آفیس کے لیے نکلیں دیکھیں کہ آپ کو اتنی خوشی اتنا سکور ملے گا کیونکہ یہ رشتیں ہیں بہت خوبصورت اور انہیں جتنی خوبصورتی کے ساتھ رکھا جائے بہت ہی نازوک ہوتے ہیں پولو کے طرح اگر میں کہوں تو رشتے ہوتے ہیں تو جتنی آپ ان کی کیر کریں گے جتنا آپ ان کی حفاظت کریں گے اتنے ہی خوبصورت ہوتے چلے جائیں گے اسی خوبصورت بات کے ساتھ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں ہمیشہ آپ کو پتا ہے بہت ہی خوبصورت ہمارے موضوعات ہوتے ہیں ٹاپک کی جانے بڑھنے سے پہلے اپنے آج کے وارڈروپ کے بارے میں بتاتی ہوں آج کا جو میرا ڈریس ہے جناب روساری بائی دانیال کا ہے بہت زبردست ان کی کولیکشن ہے ایک بہت اچھی بات یہاں میں بتاتی چلوں ڈسکاؤنٹ کی جو ہے وہ ہم سب بات کرتے ہیں تو روساری آپ کو 30% کا ڈسکاؤنٹ دے رہا ہے وہ کس پہ اگر آپ کوپن کورڈ ایڈ کریں گے سچ سویرہ تو جتنے بھی سچ سویرہ کے ویورز ان کے لیے ایک بہت بڑی آفر ہے کہ 30% ڈسکاؤنٹ ملے گا تو جلدی سے جائیں ان کی ویب سیٹ کو وزٹ کریں اور اچھے سیڈریس ویڈ ڈسکاؤنٹ آپ پرچیس کر سکتے ہیں ٹاپک کی طرف آتے ہیں جناب ٹاپک آج کا ہمارا جو پہلا ہوگا جس پہ ہم ڈسکسن کریں گے پروگرام کی آغاز میں جو میں نے بات کی گسے کی رشتوں کی وہی اسی سے ریلیٹ کرتا ہمارا آج کا کچھ ٹاپک ہے لازم جب ہم سٹریس کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک نفصیاتی بھیماری ہے جو کہ مجھے لگتا ہے کہ قدرتی طور پر ہر انسان میں کہیں کہ سٹریس چاہے وہ پایا جاتا ہے لیکن جو اصل وجہ یا جو ایشو شروع ہوتا ہے وہ مینجمنٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں جب ہم سے ہمارا جو گصہ ہے وہ کنٹرول نہیں ہو پا رہا ہوتا ہے جب ہم کچھ چیزوں کی بات کرتے ہیں اپنے اوورال روٹین کی بات کرتے ہیں جب ہم اسے مینج نہیں کر پا رہے ہوتے سٹریس جسے ہیں انزائیٹی دپریشن کا جو شکار ہے کیا دیتے ہیں کہ وہ انسان بے حد جذباتی دکھائے دے گا خود کو اکیلا رکھنے کی کوشش کرے گا لوگوں سے گھننا ملنا اسے پسند نہیں ہوگا بہت ہی ایک تنہا پسند اس کی شخصیت ہو جائے گی تو یہ جو ایشوز ہیں یہ کیوں اس کے پیچھے بجوہات کیا ہیں کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کامیاب بھی ہے جو زندگی کی اسائشیں چاہیے وہ اس کے پاس موجود ہیں لیکن اس کے باوجود وہ سٹریس میں کیوں جا رہا ہے بیسیگلی سٹریس ہوتا کیا ہے یہ آج ہم جانیں گے اور اس کے ساتھ جب ہم مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں گسے کی بات کریں یہ بھی قدرتی طور پر ہر انسان میں پائے جاتا ہے کسی نہ کسی بات پر جو اس کے کوئی نہ کوئی ایسے ناپسندیدہ مومنٹ اس کے سامنے آ جائے تو اسے گسہ آ جاتا ہے لیکن اسے مانیج کرنا برداشت کرنا در گزر کرنا صبر کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے اسلام بھی کہتا ہے جب آپ کو گسہ آ جائے تو آپ اگر کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں بیٹھے ہیں تو کھڑے ہو جائیں وہ جگہ چھوڑ دیں ٹھنڈا پانی پیئیں تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں مدے نظر رکھنے کی ضرورت ہے لیکن شاید وقت ایسا ہے اتنی تیزی سے وقت گزرتا جا رہا ہے کہ ہم نے اپنی اوپر اپنی شخصیت پہ اپنے مائنڈ سیٹ پہ اپنی ذہنی سکون کے اوپر توجہ دینا کام کرنا ہم نے چھوڑ دیا ہمیں لگتا ہے کہ بس ہم نے معاشرے کے ساتھ وقت کے ساتھ تیزی کے ساتھ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو آگے لے کر جانا ہے مجھے نہیں لگتا ہم وہ تمام تر کام جو ہم کرنا چاہتے ہیں وہ تمام اچیومنٹ وہ تمام گول جو ہم اچیو کرنا چاہتے ہیں وہ ہم کر سکیں گے تو یہی آج ہمارا پہلا ٹاپک ہوگا جو آپ کے سٹریس ہے کیا بسیکلی اور اگر ہم انگر مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں تو کس طرح سے اپنے گصے کو ہم کنٹرول کریں کیونکہ زندگی کے ہم بات کرتے ہیں وہ بہت خوبصورت ہے اگر آپ ڈپرینشل سے نکلیں گے اگر آپ سٹریس فری ہوں گے تو ہی زندگی کو انجوائی کر سکتے ہیں یہاں میں بچوں کے ضرور بات کرنا چاہوں گی ہمارے بچوں میں آج کو بہت چلٹڑا پنس آ رہا ہے ایک اجید انزائیٹی کا وہ شکار ہے تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہے یہ بھی ہم جانیں گے کہ چھوٹے سے بچے کو کیا انزائیٹی کیا ڈپریشن ہو سکتا ہے کیا سٹریس ہو سکتا ہے کون سے ایسی پریشانی ہیں جو ایک نوجوان یا بچے کے اوپر ہاوی ہوتی ہمیں دکھائی دے رہی ہیں جس کے پیچھے بیسیق بنیادی وجہات کیا ہیں یہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے تو اس پہ ہم انڈیٹیل انشاءاللہ دسکشن کریں گے لیکن ایک چھوٹ بریک کے بعد ساتھ ہوئیے گا Welcome back ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرہ آج کا ہمارا پہلا ٹاپک جس پہ ہم دسکشن کرنے جانے جانب سٹریس پہ ہم بات کریں گے انگر مانیشمنٹ پہ بات کریں گے یہ جو ایشوز ہیں تقریبا ہر انسان میں پائے جاتے ہیں سٹریس کی بات کریں کسی نے کسی بات کو لے کے اسے سٹریس ہو جاتے ہیں انزائیٹی کا شکار ہو جاتے ہیں یا ڈپریشن کی بات کریں وہ تو کچھ زیادہ مجھے لگتا ہے ہم پہ حاوی ہو چکا ہے تو اسی پہ آج ہم بات کریں گے کہ ایکچلی بیسیکلی یہ چیزیں ہیں کیا کس طرح ہم پہچان سکتے ہیں کہ کہیں ہم سٹریس انزائیٹی اور ڈپریشن کا شکار تو نہیں ہو رہے اگر گسے کی بات کرتے ہیں تو کیسے مانیج کیا جا سکتا ہے بنیادی وجوہات کیا ہے یا پھر اگر کہیں گے یہ منفی جو سوچے ہیں وہ اس سے زیادہ پروان چل رہی ہوتی ہیں جس سے ہر انسان کی شخصیت جب وہ متاثر ہو رہی ہوتی ہیں تو اسی پہ جناب آج جن جتے ہم بات کریں گے آپ کو بتائیں گے کہ بنیادی وجوہات کیا ہیں کیسے آپ اپنی شخصیت پہ کام کر کے اگر کوئی نہ کوئی ایسی کوئی ایشوز آپ میں پائے جو آ رہے ہیں تو اس کو آپ ختم کر سکتے ہیں تو اس اہم ٹاپک بھی ڈسکشن کے لیے ہماری معزیز مہمان نے ہمیں زائن کر لیا ہے ہمارے پروگرام میں بھی آپ انہیں بہت دفعہ دیکھ سکے ہیں بہتر ٹی وی چانلز پہ بھی آپ نے دیکھ سکے ہیں بہت خوبصورت انداز بیان سٹریس کے حوالے سے اور کس طرح سے اپنے زندگی کو خوبصورت بنا سکتے ہیں نیگٹیویٹی کو کس طرح سے خوبصورت دور رکھا جا سکتا ہے اس پہ کام کر رہی ہیں بہت خوبصورت انداز سے آپ لوگ کو گائیڈ کرتی ہیں جناب ہمارے ساتھ ہے کلینکل سائکولوجس سے وجیہ زفر سلام علیکم مالیکم سلام امیلت، بنیادی وجوہات یا اس کے علامات ہوتی ہے وہ نہیں پتا ہوتے تو ناظرین کو ان کے آسانی کے لئے بتا دے کہ سٹریس ہے کیا اس کی وجوہات کیا ہوتی ہے اور علامات کیا ہوتی ہے میں اس کو بہت جنرل کر کے بتاؤں گی تاکہ زیادہ لوگ اس سے کنیکٹ کر سکیں سٹریس کے کرنا ایک سٹریس ہوتا ہے جو آپ کو دیلی ہمارے اپنے کچھ triggers ہوتے ہیں ہمارے اپنے کچھ personality کے triggers ہوتے ہیں ہمارے اپنے جو ہیں past کے کچھ triggers ہوتے ہیں past کا load ہوتا ہے so میں ہمیشہ چیز کہتی ہوں یہ والا جو ڈبا ہے ہمیشہ کونے پہ رکھتے ہیں حالانکہ اس کو پہلا ڈبا رکھنے چاہیے پر ایک سکتے ہیں کیونکہ اس کو انڈرسٹین کریں گے تو بہت ہمارے ہوتے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ہمارے سے پہلے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے کچھ لوگوں نے جانتے ہیں کچھ لوگوں نے وہاں کو بہت سنظریہ سے ہوتے ہیں بہت سنظریہ سے ستریز terme قمع ہے اس طرح کی طریقین روح کے بعد بہت سکتے ہیںان اسі ہوٹا ہوں اپنے کو ہوتے ہیں جعب کو سمپل بتاؤ اس میں اگر مانتہا کچھ نہیں کہ ہم بہت ہوتی بہت میں سکتے ہیں والا ہم دیکھتے ہیں چیزوں کو اگر آپ کا چائل ہوت جو ہے بہت چیلنجن رہا ہے پیرکس کے ساتھ رلیشن بہت چیلنجن رہے ہیں پھر آپ کی جو ہے یونیورسٹی لائف یا کالیج لائف فرینڈ کے ساتھ بڑے ایشوز رہے ہیں یہ ایک اون کو اگر چین بائن رہی آپ کی لائف میں اور ایک دم سے پھر آپ کو لگتا آپ کی جو جو بہت اچھی ہو گئی ہے آپ کی شادی ہو گئی آپ کے بچے ہو گئی تو آپ کو لگتا ہے کہ بس پرفیکٹ لائف وہاں سے پھر ایشوز زیادہ آنا شروع ہوتے ہیں کیونکہ وہ دبے وی جو ایموشنز ہوتے ہیں پھر وہ جب نکلتے ہیں تو زیادہ تر جو کلائنٹس آتے ہیں وہ یہ کمپلین کرتے ہیں کہ ایک تو یہ ٹائپ جن کی لائف میں اونگوئن چیزیں ہیں کچھ وہ ٹائپس ہوتی ہیں سٹریس کے جو کلائنٹس آتے ہیں جن کی لائف بڑی پورفیکٹ ہوتی ہے پر دیار لائک کے ہمیں پھر بھی سٹریس اتنا کیوں رہا ہے دیپریشن کیوں رہا ہے انزائیٹی کیوں رہی ہے سٹمک ایشوز کیوں رہے ہیں سب کلائی میں پورفیکٹ جا رہے ہیں اس کے باوجود ایشوز کیوں رہے ہیں تو یہاں پہ ہم اس کو بھی آج ٹچ میں چاہ رہیوں کہ دے کہ وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اونگوئن کے ساتھ جن کے پاس کے جو بانگیج ہوتا ہے وہ انہوں نے کیا ہوتا ہے اور اس کو انہوں نے کھولا بھی نہیں ہوتا اس کو ملوک کر دیا ہوتا ہے اٹھایا ہوتا ہے آپ نے ایسا بستہ اٹھایا ہوتا ہے جس میں ساری وہ چیزیں جب آپ کو ضرورت نہیں ہیں اور آپ نے اس کو تالہ لگا دیا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو نئی ایڈیا ہوتا ہے کہ آپ کو سردرد کی ہو رہا ہے آپ کو چرچڑاپن کیوں آ رہا ہے آپ کو wife یا husband ہے ان کی کسی بات پر آپ کو ٹرگر کیوں ہو رہی ہیں ٹھیک ہے تو انگر management جسے آپ نے جب انٹروڈکشن بھی دے رہی تھی تو آپ نے بڑی پیاری بات کی کہ انگر management ہو تپ سکتی ہے جب آپ کو پتا ہو ٹھیک ہے فور اگزامپل ہم چار پانچ exercises سیکھ لیتے ہیں بٹھ ہم نے triggers پر ورٹ نہیں کیا تو وہ bandage کی طرح ہے کہ bandage آپ کتنی دفعہ چینج کریں گے right so آپ کو اس کو heal کرنا ہوتا ہے properly that's why میں ہمیشہ recommend کرتی ہوں کہ ہم سب کو ہی نا ہے therapist کی زورت ہوتی it's not کہ میری field ہے I also go for a therapy and it's very important آج کل تو میں نہیں سمجھتے ہیں کہ ہر انسان کے لئے ضروری ہو گئے کہ وہ جائے therapist کے پاس آپ نے پانسلینگ یا جو بھی اسے ضرورت ہے کیونکہ ہم نے اپنی باڈی ایک ریبورٹ کی طرح بنا دیا کہ بس ہم order کرے جا رہے ہیں اسے کام لے جا رہے ہیں لیکن اس کی care کرنا بھی maintenance بھی بڑی ضروری ہوتی ہے اچھا اگر ہم نہیں care کرتے ہم therapist کے پاس نہیں جا رہے ہم psychologist کے پاس نہیں جا رہے اپنا treat نہیں کروا رہے تو یہ stress anxiety depression جیسے جو چیزیں ہیں یہ ہماری صحت کے لئے کس قدر خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں بہت برا افکت کرتی ہیں لیکن ایک تو ہمارے health issues client جو ہیں وہ تب آتے ہیں ہمارے پاس psychologist کے پاس جب ان کو doctor recommend کہ body pains نہیں جا رہے body x ھی جا رہی ہے muscle pain نہیں جا رہا ہے headaches کی complaint آرہی ہیں کئی لوگ تو اپنی vision کی بھی issues report کرنے لگے ہیں آپ کے ہمارے vision میں بھی issues آ رہے ہیں doctor جو ہے وہ بھی report کر رہے ہیں کہ it's psychological ہے pain کے بہت lines آ رہے ہیں اچھے ایک اور چیز trauma اگر ہے stress related disorders میں trauma آتا ہے آپ کی life میں trauma ہے تو آپ کو لازمی جانا ہے therapy کے لئے اور اگر آپ نہیں جا رہے ہیں تو آپ کو اپنا support system strong کرنا ہے usually کیا ہوتا ہے کہ usually لوگ اپنے pain کو نہیں accept کر اس میں رہنا شروع کر دیتے ہیں اگر depression ہے تو part of life اگر رونا آ رہا ہے تو part of life تو اس کے ساتھ carry کرنا سیکھ لیتے ہیں وہ سمجھتے ہیں یہ strength ہے no doubt آپ اس پہ کوشش کر رہے ہیں but to be very honest کتنے سال پانچ سال چھے سال سات سال ایک point آتا ہے جب آپ drop کر جاتے ہیں so it's very important کہ آپ پہلے ہی انڈرسٹین کر لیں کہ جب آپ کا healthy mindset نہیں ہوگا تو باقی چیزوں پر cope up نہیں کر سکتے ہیں جب آپ کی body weak ہوتی ہے تو وہ بھی آپ بیٹ پہ لیٹتے ہیں آپ کو لگتا ہے آپ نہیں اس کو handle کر سکتے ہیں تو جب mind weak ہے تو وہ cope نہیں کر سکتا coping کرنے کے لیے آپ کو healthy mind کی ضرورت ہوتی ہے آپ کو strength کے لیے بھی کیونکہ strength ایک point کے بعد break ہونا ایک strength کا breaking point ہوتا ہے clients آتے ہیں بس اب breaking point ہو گیا ان کو لگتا ہے انہوں نے بہت effort کیا but وہ effort جو ہے direction میں نہیں کیا ہوتی ہے انہوں نے ایسے ہی ہے جیسے ہوا آندھی میں ایک شاپر اوڑا ہے بلکل اسی طرح ہی ہوتی ہے اندال ان بس کہیں بھی جا رہے کچھ بھی کر رہے تو اسی لیے پھر جب آتے ہیں تو وہ یہ چیز سب سے پہلے کہتے ہیں ہم نے ہر چیز کیا ہے but ہمیں لگتا ہے کہ ہم improve نہیں لیکن وہ جو کرنی چاہیے تھی support system therapy کے لیے جانا چاہیے تھا وہ انہوں نے مسکی ہوتی ہے اچھا یہ stress اور depression یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں یا ان کو ہم ایک ساتھ ہی count کر سکتے ہیں stress کو دیکھیں depression کا ایک different criteria stress related disorders کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں بہت ساری chain بن جاتی جیسے میں نے trauma کی اگزامپل دی PDST کی اگزامپل دی depression جو ہے وہ ایک الگ disorder ہوتا ہے اور اس stress میں آپ کے پاس کوئی نا کوئی فیکٹر ہوتا ہے جیسے PDST میں کوئی post trauma آپ کا ہوتا ہے کوئی past کا بھی trauma ہوتا ہے لیکن usually depression میں ہم نے یہ بھی cases دیکھیں کہ reasons نہیں ملیں genetical بھی ہو سکتے ہیں تو حالانکہ trauma میں بھی stress میں بھی آپ دیکھیں تو genetical جو generational trauma ہے وہ بھی generation to generation pass zone ہوتا ہے لیکن کہیں نہ کہیں آپ کو کوئی نہ کوئی اس میں history مل جاتی ہے trauma کی جس پہ trauma پہ work کرنا depression کے accordingly تھوڑا اس لئے easy ہو جاتا ہے اگر وہ single trauma اگر اس کی بات کرتے ہیں وہ small trauma تو اس پہ work کرنا easy ہو جاتا ہے لیکن depression یا complicated trauma جو وہ difficult cases ہوتے ہیں ان پہ ہمیں خود بھی work کرنے کے لئے بہت زیادہ بہت زیادہ tools کی ضرورت ہوتی ہے different professionals اس میں as a like male کے group میں کام کرتے ہیں exactly stress اور anxiety کے patient جو بھی اس میں مقتلاح افراد ہیں انہیں دیکھنے میں کہ وہ خودکشی کے طرف بہت زیادہ چلے جاتے ہیں یا different drugs میں مقتلاح ہو جاتے ہیں اس سے کس طرح سے ان کو نکالیں stress میں یہ ہوتا کب ہے جب دیکھیں میں اس طرح بھی ہم سلف لف کی بات کرتے ہیں ہم سلف لف کی بات کرتے ہیں ہم سلف لف کی بات کرتے ہیں for example میں کہتے ہوں مجھے اپنے سے پیار ہے تو میں ایسی چیزیں نہیں کروں گی جو مجھے نقصان دیں میں سے لوگوں کے ساتھ دوست نہیں بناوں گی smoking drug نہیں کروں گی مجھے پڑتا ہے کہ یہ سلف لف ہوتا ہے لوگوں نے سلف لف میں بھی ڈرگ کو سٹارٹ کیا رہا ہے یہ سلف لف نہیں ہے ٹھیک ہے میں نے اپنے سلف لف پہ اس طرح کام کیا کہ میں نے اپنی ڈیپینڈنٹ پرسنالٹی بھی نہیں ہونے دی میں نے اپنے کوپنگ مکانیزم پہ اپنے میں کلائنٹس کے کوپنگ مکانیزم پہ کام کر دیں پہلے پہلے آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ what is self-love یوشلی لوگ اس کونسپٹ سے کونسپٹ سے اتنے خراب قسم کی کیونکہ کونسپٹ ہی خراب ہے تو آپ کی چیزیں بھی ڈیفرنٹ بننا شروع ہوتی ہیں آپ کیا کرتے ہیں ڈیپینڈنسی میں جاتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ میں کوپ کر رہا ہوں بہت وہ سلف لف کی کوپنگ سٹریٹیجی یہ بلکل نہیں ہے اس میں کیا ہوتا ہے جیسے میرے پاس ایک سیچیپٹریسٹ ہی آئے تو انہوں نے مجھے منشن کیا کہ میں جب خوش ہوتا ہوں تو پھر بھی میرے ڈرگ لے لیتا ہوں کہ میں اپسٹ ہوں تو پھر نہیں میں لیتا ہوں پھر میں نمازیں میری پوری جا رہی ہیں میری فرنشپس میں بہت سیلیکٹیو رکھ رہا ہوں کیونکہ آپ میری باڈی کوپ کرنے کیلئے مجھے ایک سپورٹ سسٹم چاہیے پوائنٹ اس کی ہی سلف لف ہے کہ آپ اپنے آپ کو خدا سے جوڑیں آپ اپنے آپ کو اچھے لوگوں سے جوڑیں آپ اپنے آپ کو اچھے کتابوں سے جوڑیں اچھی ایکٹیوٹی سے جوڑیں پہلے تو یہ سلف لف کا آیا کونسپ اب آپ کا کوششن جو آیا کہ ڈیپنڈنسی ہے ڈیپنڈنسی تب آتی ہے جب ہم خوپ لوس کرنے لگتے ہیں جب ہمیں خدا پر خود پر یقین کام ہونے لگتا ہے بینکہ مسلم بھی ہم بہت ساری یا ہم گوڈ کی بات کریں ٹھیک ہے کرسٹین کی بات کریں مسلم کی بات کریں گوڈ کی اوپر جب آپ کا فیتھ بھی ویک ہونا شروع ہوتا ہے اپنی اوپر فیتھ بھی ہونا شروع ہوتا ہے اپنی فیاملی پر ٹرسٹ لوز کرتے ہیں تو یہ سب سے پہلے جانا آپ کی سوسائیڈل تھوٹس آتی ہیں انٹر ہوتی ہیں کیونکہ آپ نے سپورٹ سسٹم کو ویک کر دیا ٹھیک ہے آپ نے جو لوگ آپ کی سٹرنٹھ ہے آپ نے ان کو ختم کر دیا آپ نے وہاں سے ختم کر دیا کہ یہ لوگ نہیں ہیں یہ لوگ میری ہلپ نہیں کر سکتے وہاں سے پھر آپ کے جو ہے سوسائیڈل تھوٹس آتی ہیں آپ کو لگتا ہے کہ there is no hope میں سے باہر نہیں آ سکتا یا آ سکتی ساری زنگی تو اس کے بھی ڈپریشن میں جو یہ ڈپریشن دیکھیں اگر ہم ڈپریشن کی بات کریں تو نو ڈاوٹ کہ بہت سارے لوگ بہت کوشش کر رہے ہوتے ہیں مہوش میڈکیشن کے تھوھو ہم کی ضرور اپنے نوزے انسانشان کے لگے انسانشان کے لگے انسانشان کے لگے لگتا ہے کہ پیٹھین پرسطنوں کو کیسےار کنک کریں ہے تک کہیں بچے بھی تانگ پڑی ہیں تو یہ سپورٹسسٹم کی تکریں کہ آپ تو چاہ رہنے ہیں آپ کی ادیر آپ کے لوگ نہیں یہ ہوں پر میں یہ بھی اید کر ہوں گی کہ آپ اپنے انوارمنٹ میں کسی کو دیکھتے ہیں تو لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں یہ تو attention seeking behavior آ رہا ہے ٹھیک ہے اگر یہ رو رہی ہے بہت زیادہ یہ رو رہی ہے بہت زیادہ یہ کام پہ نہیں جا رہا تو اس کو فورس کرنے لگ جاتے ہیں کہ جاؤ اپنی روٹین بناو دوست بناو وہ فورس سپورٹ سسٹم بناتے ہیں بچارے ماہر ایسپیکٹ سے اس پوائنٹ کو دیکھیں کلائنٹ جب آتے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے ہو نہیں رہا مجھے جو pressure آ رہا ہے نا مجھے اور as a failure feel ہو رہا ہے تو میں as a failure feel کر رہا ہوں کہ میں نہیں کر سکتا یہ pressure بھی آپ کو نہیں دینا ہے جیسے چھوٹا بچہ نا آپ اس کو دوست بنانا بردست ہی نہیں سکھاتے کہ جاؤ بناو بناو رائٹ تو آپ ایک بندہ جو دیپریشن میں ہے اس کو فورس نہیں کریں خود اپنے دور پر اس کی help جتنی ہی کر سکتے ہیں اچھا بچہ اس پر مزید ہم بات کرتے ہیں کہ اگر کچھ دیپریشن میں ہے stress میں ہے تو کس طرح ہم اس کی help کر سکتے ہیں کس طرح سپورٹ کر سکتے اس کا ساتھ دے سکتے ہیں کوئی بھی issue کوئی بیماری کوئی بھی چیز لے لے وہ صحت کے لیے جو آپ کو نقصان دے جو آپ کی زندگی کے لیے نقصان دے ثابت ہو یقیناً اس چیز سے خود کو بھی دور رکھنا اور دوسروں کو بھی دور رکھنا کہ یہ ہم سب کی ایک ذمہ داری ضرورت بھی ہوتی ہے تو اس پر ہم بات کریں گے کہ کیسے ہم دور رکھ سکتے ہیں یا رہ سکتے ہیں یا کیسے اس issue سے خود کو نکالا جا سکتا ہے اس پر بات کی جائے گی جنب لیکن اس break کے بعد ساتھ پڑیے گا Welcome back ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سرچ سویرہ آج کا ہمارا ٹاپ جس پر ہم دسکشن کریں جنب stress کے حوالے سے بات کی جاری ہے anger management ہے اس پر ہم بات کریں کہ کس طرح اس پر قابو پائے جا سکتا ہے آپ نے دیکھا کہ ایسے لوگ جو stress کا شکار ہیں جو ہمیشہ غصے میں رہتے ہیں وہ عجیب سی اداسی کا شکار بھی رہتے ہیں ایک پچتاوا بھی ان میں دیکھنے کو ملتا ہے ان کی شخصیت ایک بالکل منفی وائبز جو ہے وہ اسے create ہو رہتے ہیں یعنی کہ لوگ اسے دیکھتے ہی کہتے ہیں کہ اس سے دور ہو جو یہ ابھی negative باتیں کرے گا پتہ ہی اس انسان کی شخصیت جو personality ہے وہ ناکابے قبول ہو جاتی ہے تو یقیناً اس پہ بات کرنا ضروری ہے اور یہ جو stress اور anger management کی بات کر رہے ہیں یہ ہم وجیہ سے جانتے ہیں کہ وجیہ بتائیں کہ اگر کوئی انسان stress کا یا anger management پہ وہ قابو نہیں پا سکتا تو کیا اس کی جو ایک فیصلہ کرنے کی قوت ہے وہ بھی متاثر ہو سکتی ہے میہوش آپ نے یہ جو بات کیا کہ سب سے پہلا point میں اسے pick کروں گی کہ stress کی وجہ سے آپ کی بڑی negative personality ہو جاتی ہے that's very true اور stress کی وجہ سے آپ کی پہلانا شروع کر دیتے ہیں آپ کی پرسنالیٹی پہلانا شروع کر دیتے ہیں آپ بہت نیگٹیو انسان ہو جاتے ہیں آپ کمپلین کرنے لگ جاتے ہیں آپ کا وہی stress آپ کا پارٹ اوپ پرسنالیٹی ہی تریڈ بننا شروع ہو جاتا آپ کی جو تریڈینا سے اس کے stress کی وجہ سے آپ کیا جو تریڈ بنے کا کمپلینز کرنا کہ ungrateful ہونا positivity نہ دیکھنا even کہ positive بھی چیز ہے تو اس میں سے کچھ نیگٹیو پک کر لینا کہ یہ تو زیادہ تر لوگوں میں پایا جاتا ہے کہہ سکتے ہیں لیکن یہ زیادہ تر لوگوں میں اس نے بھی پایا جاتا ہے کیونکہ ہمیں اس چیز کا آئیڈیا نہیں ہو رہا ہوتا ہم سمجھتے ہیں ہم یہ سمجھ رہے ہیں ہم تو صحیح بات کہہ رہے ہیں ہم تو جائز بات کہہ رہے ہیں لیکن ہمیں نہیں یہ پتا ہوتا کہ ہماری perception غلط بن جاتی ہے stress کی وجہ سے ہماری ریالیٹی ہی غلط ہو جاتی ہے ہم چیزوں کو دیفرنٹ بیمانے پر دیکھنے لگ جاتے ہیں جو کہ نیگٹیو ہو سکتا ہے ٹھیک ہے ڈیفرنٹ ہونا is a lack point ڈیفرنٹ ہونا بالکل مختلف بات ہے ٹھیک ہے لیکن چیز کی perception کو اگلے پر تھوپ دینا ٹھیک ہے اگلے کی ریالیٹی بنانا یا controlling ہو جانا کیونکہ stressful person جو ہے نا وہ victim maybe victimization بھی چلا جاتا ہے کہ میں تو stress میں ہوں تو وہ اگلے کو جو ہے اس چیز پر control لینے لگ جاتے اگلے کے behavior کو کہ میرا خیال کرو میرا احساس کرو میں اب یہ دوسرا perspective again کہ ہم different perspectives کی اس پرگرام میں بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے سو یہ بھی چیز ہمیں دیکھنی ہے کہ آپ نے اگر اپنی stress کو جو ہے بہت لمبے عرصے تک heal نہیں کیا تو آپ لوگوں کے لیے جو ہے بہت different قسم کی zone بنا لے لگ جاتے ہیں لوگوں کے لیے بہت سارے pressures بنانے لگ جاتے ہیں تو لوگ بھی آپ کی help کرنے کی بجا آپ سے بچنا شروع کر دیتے ہیں بالکل avoid کرتے ہیں آپ سے دور بھاگیں گے ٹھیکنالوجی کا یہاں میں ضرور ذکر کرنا چاہوں گی جس نے اپنے ظاہرے گہری جگہ ہماری زندگی میں بنا لی یہ موبائل فون کا زیادہ استعمال کرنا بے جا استعمال کرنا ضرور سے زیادہ استعمال کرنا کہ یہ بھی stress کی وجہ بن سکتے ہیں بالکل بن سکتے ہیں دیکھیں حلس کا نہیں نکال سکتے ہیں اگر آپ نے سکرین کا بیجا یوز کیا اچھا اس میں stress کیوں ہوتا ہے ہمارا mind ایک سپسیفک سنسری information لے سکتا ہے اس کے بعد جب information بہت زیادہ جاتی ہے تو وہ ایسی ہے کہ دیوار پر برطن پھینک رہے ہیں ٹھیک ہے وہ شور بھی ہوگا آپ کو الجن بھی ہوگی وہ کیا noise create ویٹ کیا فی صورت جن رکھیں جتنا کے ریسرچ بیس ہے اور جتنا کے بتایا گیا ہے ضرورت کے مطابق ہے کچھ لوگ دیکھیں یہ بھی آج کے مارے بزنیس سکرین پہ ہاں ہماری تو بند چکی ہے ہمارے ہماری تو بین جوز کرنی ہے so it's very important کہ اس میں آپ جو ہیں اپنے بزنس کے point of view سے اگر دیکھیں تو اس میں بھی دیکھیں health effect ہو رہی ہے تو وہی چیز جو آپ earn کریں گے میں میشہ چیز کہتی ہوں اگر آپ earn کریں تو آپ کی health پر چیزیں جایا پیسہ جا رہا ہے تو بہتر ہے کہ آپ ادھر جو ہے بچھت کر لیں ٹھیک ہے بالکل so آپ نے screen کا exposure جو ہے اتنا رکھیں جتنا آپ کی health health ہے تو سب کچھ ہے اور میں دیکھتی ہوں بہت ساری لوگ ہماری سسائٹی میں ایسے جو نے بڑا ڈسپلین رکھا ہوا ہے اور ہم ان کو بہت فٹ دیکھ رہے ہیں mentally, physically ہم ایکٹیو دیکھ رہے ہیں فٹ دیکھ رہے ہیں why because انہوں نے ایک set of routine بنائی ہوئی ہے بہترین 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 اچھا اس میں کور بھی چیز آئیت کروں گی بچوں کے حوالے سے میں بات چکے کرنا چاہتی خودیہ اپنے بچوں کے طرف روپ موڑ دیا بتائیے کہ بچوں میں کون سے علمات ہم دیکھیں تو ہم feel کر لیں judge کر لیں ہمیں پتا چل جائے سپیشلی پیرنٹس کو کہ ہمارا بچہ stress میں ہے بچہ جو ہے بہت چچڑے پن کا شکار فرسٹیشن کا شکار بچہ جو ہے گھر میں آپ کو لگے کھانا پینا بھی چھوڑ رہے ہیں ٹھیک ہے time importance نہیں دے پا رہا بچہ بہت complain کر رہا ہے sleep issue آپ کو لگ رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا وہی والی بات پھر پیرٹس ہیں کہ تو ہر بچوں کا مسئلہ ہے لیکن آپ اس بچے کے patterns کو change دیکھیں گے مطلب stress سے پہلے بچے کے patterns ہو رہوں گے کہ بچے stress میں جانے لگتا ہے نا تو اس کے patterns change ہوتے ہیں تو آپ نے ان patterns کو دیکھنا ہے کہ وہ کھانے کے pattern کو کیا change کر رہا ہے اس کے sleep pattern کیسے change جو رہے پہلے جو enjoy کرتا تھا کیا وہ enjoy کر پا رہا ہے کہ نہیں وہ دوستوں میں جانا پسند کر رہا ہے کہ سکول سے تھکاوہ زیادہ آ رہا ہے پہلے خوش جاتا تھا اب تھکاوہ آ رہا ہے تو parents usually سارے symptoms کو ایسے لے لیتے ہیں کہ بچے بڑا ہو رہا ہے تو وقت کے ساتھ یہ changing آ رہی ہیں تو it's very important کہ آپ ان changing کو جو ہے نا وقت کے ہاتھ پہ مت چھوڑیں آپ ان changing پتہ ہے یہ تو گوگل کے بچے ہیں آج کل کل so it's not like that آپ کو بچے کے ساتھ healthy way میں communication رکھنی ہے اس کی سنی ہے تب ہی آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں کہ بچے کے صرف نیر سے بات کر رہے ہیں کیا کھانا ہے سکول میں کیا کیا بہت زیادہ کھلونے لے کر دے دی ہیں اس کی پسند کی چیزیں دے دی that's it yes تو اس سارے اس سارے پروسس کے اندر کیا ہے کہ بچے کا connection نہیں بنتا bond نہیں بنتا bond بنانے کے لیے آپ کو یہ بھی بتانا پڑتا ہے کہ میں اگر مدر ہوں یا فادر ہوں مجھے کیا پسند ہے اپنے چائل ہوت کی سٹوریز آپ کو بڑے اچھا سٹوریز بھی ہم نا جب بتاتے ہیں میں نے نوٹ کیا ہے ہم advices کی فارم میں بتانے لگ جاتے ہیں نصیحت تو بچے آج کل کے نصیحت وہ لینا پسند نہیں کھتے ہیں so اس میں کیا ہوتا ہے وہ bond نہیں بنتا آپ کو بچے کے ساتھ bond بنانے کے لیے اس کی نفسیات کے according جانا ہے جیسے کچھ مدر یہ کہتی ہیں میرے پاس ایک case just example دے رہی ہوں کچھ cases ایسے بھی ہیں جنہیں مدر یہ کہتی ہیں کہ دس سال ہو گیا میں اس کو یہ بات سمجھا رہی یہ نہیں سمجھ رہا اچھا وہ جوان بھی ہو گیا مدر نے اس کو بچے لیکن ابھی تک اس کو سمجھ نہیں آئی وہ کیوں نہیں سمجھ رہا کیونکہ آپ نے ایک ہی ٹیکنیک سر پہ کھڑے ہو کے چار بار بولنا ہے yes so وہ ایک ہی ٹیکنیک آپ نے اپنا طریقہ وہ بدلیں طریقہ نہیں بدل اور طریقہ نا بدلنی کی ریزن میں نہیں بھی دیکھیا کہ ایک تو ہمارے اپنی stressors بہت بڑھ گئے تو ہم بچوں کو بھی نہیں handle کر پا رہے ہیں ہمارے اپنی life کی چیزیں بہت زیادہ جو ہے discipline سے ہر گئی ہیں اسی وجہ سے تیکن جو چیز ہم کر نہیں پا رہے ہیں بچوں کو کروانا چاہ رہے ہیں تو clash آتا ہے اس میں بچہ بھی یہ کہتے ہیں یہ dual جو ہے personality ہے یہ dual methods ہیں ہمارے ساتھ تو کیونکہ بچے سمجھدار ہیں وہ سمجھ لیتے ہیں اس چیز کو so بہت ضروری ہے کہ آپ as a role model پہلے اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ کیا دے رہے ہیں پھر آپ demand کریں اس چیز کی نوزوانوں کی مینجھمنٹ اس کی نا ہونا نہیں پتہ کب کہاں کیا بولنا ہے میں نے کس سے کیسے بات کرنی ہے اگر کہیں کوئی انچی آواز میں بات کر رہے ہیں تو اس طرح اس سے پیش آنا یہ چوٹوڑی چیزیں جو کہ ہماری بکس میں بھی بڑے بھی ہمیں سکھاتے ہیں اسلام نے بھی ہمیں سکھایا ہے لیکن اب یہ چیزیں ہم نے کہیں ان کو گم کر دیا ہم نہیں اس پر عمل کر رہے ہیں تو ایموشنس کو جہاں ایک تو سنسری میں نے آپ کو پہلے بتا کہ سکرین سے اوور لوڈ کر دیا برین کو ایموشنس کو بھی ہم نے اوور مچور کر دیا ہم نے وقت سے پہلے ہی اس طرح کی ایموشنس کو experience کرنا شروع کر دیا ہے پیرنٹ سے پہلے گھر کے معاملے سے بچے کو دور رکھتے تھے بلکل ہے اب بچے کو ایموشنس کو ایموشنس کو بھی کیا جاتا ہے چیزیں ہیں یہ چیزیں ہیں یہ ریالٹی ہیں ہم اسی society کا پاتہ بہت سے چیزیں ہمیں کالیج لیول تک آنے بھی پتہ نہیں چھوٹے سے بچے کو بھی بچے کچھ پتہ کر کے تمام آیا سب سے بری جو پریکٹس میں دیکھتی ہوں کہ پیرنٹس کہتے ہیں بچے کو گریٹفل کریں گریٹفل کے نام پر اس کو بہت زیادہ یہ چیز کر دیتے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے یہ یہ کیا ہے ٹھیک ہے تو بچے کے اندر وہ اپنے بون کو بالکل بلکل وہ وال بنا دیا آپ نے اس بچے اور اپنے درمیان سو آپ جسے جو پوائنٹ ریس کریں کہ اس میں لوجوانوں کہ بات کریں تو اب اس میں آتے ہیں کہ پرسن کیسے اپنی ذمہ داری لے سکتا ہے ٹھیک ہے فور ایکزامپل ٹھیک ہے میرے چائنڈھوڈ میں چیزیں ہو گئی اب مجھے کیسے اپنی چیزوں کو بہتر کرنا ہے اس میں نمبر ون بلیمنگ چھوڑنی ہے آپ کو ذمہ داری لے لیے سنس اف رسپونس بلیٹی وہ جو جگلنگ ہے جو وار چل رہی ہے کہ مدر جو ایسا کیوں کیا فادر نے کیوں کیا مجھے ایسے کیوں کہا اس وار سے آپ نے خود کو نکال کیوں سے نکال کیوں سے نکل تا سے نکل تا کیوں اپنے پر ظلم نہیں کریں پھر دوسری چیز ہے آپ اپنے لائف میں گول سیٹنگ کریں موٹیف بنائیں نوجوان جو ہم بات کرتے ہیں جو یوٹ ہے ان کو موٹیف چاہیے ہوتا اگر موٹیف نہیں ملتا تو آپ ڈرگ اور ڈیپنڈنسی پہ جاتے ہیں غلط ڈیپنڈنسی میں جاتے ہیں بہت ساری ایسی کمپنی میں جانا شروع کر دیتے ہیں جو آپ پلیجر دیتے ہیں پیس نہیں دیتے ہیں بلک تو جب آپ پیس چاہیے 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 سو آپ کو موٹیف چاہیے یوٹھ کے لئے سپیشلی یہ چیز بہت امپورٹن ہے اس گول کو بچیف کرنے کے لئے لئے آپ پلان چاہیے 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 میری مدر نے اس کو ٹریننگ کا پارٹ رکھا میں اپنے کلائنٹ کو بھی چیز پر رکھا ہے کہ آپ وہ رکھے جو آپ کو hopeless نہیں کریں اور آپ کو challenge کی طرف لے جائے ہم safe plans رکھتے ہیں یہ short plans بہت زیادہ رکھتے ہیں اس میں ہماری mental health affect ہوتی ہے کیونکہ ہمیں اس میں again short plans کے ساتھ آپ کیا کرتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے رستے نکالتے ہیں تو آپ mind challenging بھاگتا ہے آپ comfort zone کو چھوڑتے ہیں نہیں آپ mind اس ہی اندر آپ comfort zone کو چھوڑتے ہیں نہیں بالکل ایسا ہی ہے جیسے میرے پاس ایک بہت بڑا بزنس start کرنا ہم اب he is 14 years old اب اس کو basic concept بھی نہیں پتا اس کو گول رکھنے لیکنے چھوٹے چھوٹے گولز رکھیں ان تک پہنچنے کے لئے so mind میں آپ اپ important چیز ہے جب آپ پلان اے نہیں ہو رہا تو آپ پلان ب اور سی ضرور رکھیں آپ آپ لائف میں کریئر کے حوالے سے سپیشٹی کریئر کانسل کے لئے جائیں آپ شنگ رکھیں ایک کی کریئر بہت پانگلوں کی طرح آپ پانگلوں ہو جاتے ہیں وہ ہی آپ کی چاہے وہ اولاد کی فارم میں ہو چاہے وہ کریئر کی فارم میں ہو چاہے وہ پیسے کی فارم میں ہو وہ آپ کی عزمائش بن جاتے ہیں چیزوں کو سپیس دیکھے چلنا سکھیں چیلنج لیں رشتوں میں رکھیں باؤنڈری والی ہر رشتے کا لحاظ رسپیکٹ ہوتی یہ چیز بہت ضروری ہے کہ ہم دیکھیں یہ بیسک چیزیں ہم ان سے جب دور ہوتے ہیں تو پھر ہماری پشنالت شروع ہو جاتے ہیں سٹرس سے بچھنے کے لئے اور پیغام ناظرین کو سٹرس سے بچھنے کے لئے بہت امپورٹنٹلی سیلف لف پیکٹس کریں اور وہ جو کانسپٹ ہے اس کو فالو کریں جو ایکچلی سیلف لف کا ہے چی تینکیو سو مچ مجھے آپ نے وقت دیا یقین ہے ناظرین سٹرس کی بات دیکھیں زندگی بڑی خوبصورت ہے اگر آپ خود سے محبت کریں گے اپنی کیئر کریں گے اپنی حفاظت کریں گے خود کو خوش رکھنے کی کوشش کریں گے تو ان تمام طرح نیگٹیویٹی سے تمام طرح جو بری چیزیں ہیں جو بری صحبت ہیں ان سے آپ خود کو دور رکھنے کہ ہر ممکن کوشش کریں گے لیکن وہ تب جب خود سے محبت کرتے ہوں گے تو یہ اب آپ نے سوچنا ہے کہ آپ خود سے محبت کرتے ہیں یا پھر نہیں بری کی جانے پڑھنا ہے بری کے بعد اگلا جو ہمارا سیگمنٹ ہے اس پر ہم بات کریں گے لیکن اس بری کے بعد ساتھ رہیے گا سویرہ آج کا ہمارا دوسرا ٹاپک جس پر ہم کو بہت زیادہ متاثر کرتا اور جب اس کو دیکھتے ہیں اس کے ویسے آپ کو پتہ کافی حد تک حد نگاہ جو متاثر ہوتی ہے بعض دفعہ تو حد نگاہ سیفر ہو جاتی ہے سفر میں دشواری ہوتی لیکن جب ہم صحیت کی بات کرتے ہیں تو صحیت کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے جو مختلف ایڈیاز ہے وہاں پہ آئیس کے بہت سارے ایشوز آ رہے ہیں سانس لینے میں بہت دشواری ہو رہی اور بھی بہت سارے ایشوز صحیت کے حوالے سے دیکھنے میں آ رہے ہیں لیکن ہر سال اس پہ ہم پروگرام کرتے ہیں ہر سال آویڈنس کریٹ کی جاتی ہے لیکن اس میں کوئی اس طرح کمی دیکھنے میں نہیں سلسلہ جو ہے اس کی ہم بات کرنا شروع کر دیتے ہیں یا صحیت کے حوالے سے بات کر دو چار پروگرام کیے کہیں نہ کہیں کچھ ایسی کیمپین سلا دی کوئی ناظرین کو بتا دیا لوگوں کو بتا دیا کہ سموک کا سلسلہ ہر سال اس چیز میں اضافہ دیکھنے کو مل رہے تو اسی پہ ہم بات کریں کیوں ہر سال سلسلہ مزید بڑھ جاتا ہے ہر سال بہت سارے ہاتھ ساتھ سننے کو ملتے ہیں انسانی صحت کے لحاظ سے دیکھ ہیں بہت سارے ہسپیٹل میں بہت سارے کیسی ریپورٹ ہوتے بات کی جاتا ہم بات کریں گے ہم بہت تشریف فرما ہے ہمارے بیسٹر پرگیمز میں آتی بھی رہتی ہیں ایک انیجی ٹیوی چانل کے ساتھ دیکھتے ہیں بہت خوبصت انداز بہت سامنے رکھتی ہیں یہ بھی اگر کہوں تو زیادہ بہتر ہوگا جب جنگ سل کچھ والد پوائنٹ ہائیلائٹ کریں کوئی افینٹک چیزوں پہ بات کریں تو مجھے لگتا ہے کہ سننے والوں کو بھی زیادہ سمجھ جائیں کہ آج کی جنگ ہوالے سے آپ لوگ کو زیادہ گائید کرتی ہیں جنگ آفیسر ہیں ہمارے ساتھ ہیں چودری ہے یہ بھی ہینا چودری سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم کسی ہے کسی ہے موش کیا حالی لانگ ٹائم کسی ہے آپ الحمدللہ سب بیٹری شینا آپ نے جوائن کے سب سے ناوزین کو بتائیں ہم سموک کی بات کر رہی ہیں کی سلسلہ آئے میں جیسے میں بھی انٹرو میں بھی کہا کہ ہر سال اس میں اضافہ ہو جاتا ہے بجا یہ جو آپ نے ایشو اٹھایا اور ہمیشہ سچ ٹی وی یہ چیز ضرور اپریشیٹ کرتی ہمیشہ ایسے پوائنٹس کو جو کہ وقت کی ضرورت بھی ہیں اور ساتھ ساتھ ہم کلائمیت جنج کی بات کریں اس سے منسل ہیٹ وییوز سموگ اس پر بات کرنا ضروری ہے سموگ پہلے تھوڑا سندرسٹین کر لیتے ہیں پھر پاکستان کی دیکھ لیتے ہیں سف سپتمبر اور اکتوبر میں ہمیں یاد آتا ہے کہ بھئی سموگ کچھ کرنا ہے پورا سال ہم بیٹھے رہتے ہیں تو یہ اس چیز پر بھی بات کریں گے سموگ دو الفاظ کا مجموع ہے سموگ اور فاغ فاغ جو دھوند ہوتی ہے سردی میں اور حدینے کا آپ کی کم ہو جاتی ہے اس کے ساتھ جب ایر پولوشن مل جاتا ہے یعنی سموگ گاڑیوں کا دھون تو سموگ اور فاغ مل کر سموگ بناتے ہیں اور لاہور سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے لاہور کے اردگرد جو جگرد و نواب میں جو اور علاقے ہیں فیسابات بالکل اور اس کو ورلڈ موسٹ پوپولیٹڈ جو پوپولیٹڈ بھی آبادی کے حساب سے بھی کہلے اور پولوٹڈ بھی سٹی بھی قرار دیا گیا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جب سموگ کی بنیادی وجوہات میں جاتے ہیں اور ابھی میں آپ کو بتا دوں کہ کچھ نہ کچھ ہم نے کرنا شروع کیا سموگ پولیسی تو ہماری اتنی افیکٹیو کام نہیں کری تھی اور وہ ہمیشہ لیکھ کرتی تھی پاکستان میں ابھی ورلڈ بینک کی طرف سے پنجاب گورنمنٹ کیونکہ پنجاب زیادہ متاثر ہوتا سموگ کی وجہ سے تو پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ کولابریشن کے ساتھ ورلڈ بینک نے ایک ایسا ریسرچ اور سائنس ایویڈنس بیس جس میں آپ کنٹریبویٹنگ فیکٹر نکال رہے ہیں یعنی بنیادی طور پر ہمیں پتا ہے کہ سموگ کی وجہات کیا ہے بتا دیا کہ دیفنیشن یہ ہے سب سے بڑا ایک بنیادی وجہ وہ آپ کی بنتی ہے آپ کے ریزیڈنس یعنی اربانائزیشن کے لیے پوپولیشن میں گروت کہلیں کہ نمبر آف پیپل بڑھنا آپ کی گروت بڑھ آبادی آبادی تناسب نمبر ون یہ ہے اور نمبر ٹو ہے آپ کی انڈسٹریز اور کچھ ایسی انڈسٹریز جو کہ ریجسٹر بھی نہیں ہے مطلب جو اس پیرامیٹر کو پورا بھی نہیں کرتی کہ آپ کہتے نا کہ اتنا وہ کنٹریبویٹ نہ کریں اور یہ پیرامیٹر ہوں نمبر ٹری آپ کا آتا ہے آپ کے جو گاڑیوں کا دھوان آپ ٹرانسپورٹ ٹرانسپورٹ میجا فیکٹر اور پھر آپ کچھ سیکٹر اگری سیکٹر کو رنے بدنام کیا ہوا کہ جب سموک بات ہو فسلے جلتی ہیں دھوان نکلتا ہے اور سموک تو آج یہ سموک سب سے کچھ بات اگری بات جو بگا جو باقی جات کو جال جتی ہیں سموک کے ساتھ جو دھوان اور آر پولوشن فیکٹر ان کو بیچ مل ان سموک تشکی بات اس شکریم بات خلال سف اتنی کرنے کی ضرورت ہے چیز کے کیسانوں کو زیادہ یہ جلدی ہوتی ہے کہ ہماری جو ایک فسل ہوگائی اب دوسری کا انتظار نہیں کرنا اور کیونکہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے رین فال پیٹرن کی وجہ سے کراپ پیٹرن چینج ہو رہا ہے تو ٹائم کم ہے اس کو دوبارہ گرو کرنے کے لیے سوئنگ اور ہارویسٹنگ پیریڈ میں ٹائم کم ہونے کی وجہ سے کلائمیٹ چینج کی ایفیکس کی وجہ سے فارمول کو اویرنس نہ ہونے کی وجہ سے وہ پھر پریفر کرتے ہیں کہ ہم فسلوں کی بکایا جات کو جلائیں جب وہ جلاتے ہیں تو پھر وہ سموکی وان آف دا ریزن بن جاتے ہیں تو ایک تو فارمر کو ہم اس حوالے سے ایجوکیٹ کر سکتے ہیں کہ جو ہمارا ایگرو ایکلوجیکل زونز ہیں پاکستان میں وہ ہم میپنگ کریں اور ان کو بتائیں کہ اب یہ پیٹرن چینج ہو چکا ہے اور اتنی اتنی آپ کے میٹروجیکل ڈپارٹمنٹ مینسٹری آف کلائمیٹ چینج بہترین پانچیش بھی ہے ہمارے جتنے انوائنم 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 انوازنہیں چینج ہیں کہ اگر من پیج ہو جائے تو ہمارے بچو تنی انفرمیشن ہیں تو پورا یہ کلامی چینج ہے ویکن ہولد اس کو بہترین ٹوانٹی اپنی ویالیے سہیی ہے تو یہ صاحب بنیادی جس کا اپنے سموک کیا اور یہ جو آپ کیا رہی تھی کہ ہم ہر سال میں صرف سپتمبر کتوپر ڈیویمبر میں بات کرتے ہیں بلکل اچھا یہ تو میں بتا دوں کہ ان ٹائم کیا کہ ہمیں یاد آتا ہے کہ بھئی آپ ویڈنس کریٹ کرنے کی ضرورت ہے بلکل اب میں یہاں پر بھی بات یہ بتا دوں کہ سبتمبر اکتوبر نومبر بھی بات کرنی ہے کیونکہ سموک کا ایشو سبتمبر اکتوبر بھی ہوتا ہے ہمیں ہم بات کرتے لیکن اداروں کو بات کرنی نہیں چھوڑنی چاہیے ان کو کام کرنا نہیں چھوڑنا چاہیے ان کو مسلسل کام کرنا ہے ہم نے تو سبتمبر اکتوبر بات کرنی ہے کیونکہ یہ سرکل تو آنے ہی آنے ہے ہر سال آنے اگزیکل اور یہ ایسا نہیں ہے کہ سہلاب ہے خدا نہ خواستہ کوئی ناشر ڈیزاسٹر ہے کہ آپ کو آئیڈیا نہیں ہے یا آپ کو آئیڈیا نہیں ملی یہ وہ چیز ہے جو کہ ہم ہر سال شاید انتظار کریں کہ سموک آنے والا ابھی چھوٹیاں ہو جائیں گے بچوں کی ماں پاس اتنی تیاری کر کے بیٹھتے ہیں بچوں کو چھوٹیاں ہو جائیں گے بلکل 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 میں نے سموک پہ ایک دوکومنٹری کی اور پی ٹی وی سے اور وہ میں نے لاہور میں جا کے کی پہلی دفعہ میں سموک کے وہ کالے گری سے بادل میں کھڑے ہو کر کہ کیا میرا کے ساتھ شوٹ کرنا ہے ایک تو حد نکاب کم کہتو اس حد تک کم میں وش آگے کھڑا ہوا لاہور میں آپ کو پندہ نظر نہیں آتا کہ یہ کیا ہے بلکل اور وہ رات کو اور صبح کے ٹائم پہ ہم نے ڈرونز کے ساتھ شوٹ کیا اور بہت بیٹھ پورا ہم نے صحیح کیا 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 ایسے افیکٹ کر رہا ہے آپ کی ہیومن ہیلتھ کو بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہے اس موگ لاہور میں ایک ریسرش کے مطابق تقریباً پینتالیس ہزار آپ کے ریکشاہ آپ کے موٹر سائیکل بائکس آپ کی گاڑیاں جو کہ اس شہر کو زیادہ آلودہ بنائے ہوئے ہیں ٹرانسپورٹ سیکنڈ فیکٹر ہے پہلا پھر میں بتاتی چلوں جو ہمارا ریزیڈنس جس کو ہم کہتے ہیں اپنائزیشن ہاؤوزنگ سسائیٹیز بننا اتنی زیادہ ہاؤزنگ سسائیٹیز بننا کہ آپ کے درخ کا کٹاؤ ہو رہا ہے بلکل ہم ادھر کاربن سٹاک پہ بات کر رہے ہیں کہ جناب پاکستان نے کاربن سٹاک کا کاربن مارکیڈ بن گیا ہے اور آپ کو میں بتاؤں کہ پاکستان اتنا بلیسٹ ہے بس اللہ بچائے اور دوسرا ہم بچائے تو بہت زیادہ پہ چل رہا ہی نہ مزید بات کرتے ہیں بریک لینی ہے بریک کے بعد اس کوپک پہ مزید ناظرین ہم ڈسکشن کریں گے ہمارے ساتھ پہ راملتے ہیں اس شوٹ بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا آج کا دوسرا ٹاوک جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں جناب سموک کے ہرے سے بات کر جا رہے ہیں کہ یہ انسانی صحت کے لئے کس حد خطرناک ہے اور کیسے ہم خود کو اس سے محفوظ رکھیں ہر سال ہمیں یہ چیز پیس کرنے پڑتی ہے اس کے باوجود ہم اس پر ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ایشوز آ رہے ہیں حل کیا کیا جائے آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے پولوشن جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے یہ نا آپ کی طرف آنگی اس پر ہر سال بات کرنا عمل نہ ہونا چیزوں کو کم کی بجائے اضافہ اس میں دیکھنا یہ ایک بڑی علامنگ سیچویشن ہے یہ علامنگ سیچویشن اس لئی ہے سموک اور بہت ساری چیزیں اگر آپ ڈیویلپ نیشن کو دیکھیں میں سٹارٹنگ میں کہنا چاہوں گی آپ سائنس کی بیس پر پرویس کرتے ہیں آپ چائنا کو دیکھیں چائنا ٹیکنالوجی میں ریسرچ میں بہت آگے نکل گیا اس کا جو ایک مین تھیم ہے وہ ریسرچ کے اوپر اس نے کام کرے آگے نکلنا ہے اب بات پاکستان کی کی جائے تو ہمارے ہم سائنس کے پروجیکس میں مختلف ادارے جو کہ ریسرچ پروییکس پر کام کرتے ہیں ان کے پاس فنڈنگ نہ ہونے کی وجہ سے وہ ریسرچ نہیں کرتے وہ فنڈنگ کہاں سے کریں گے آپ ریسپونسبلٹہ راتے ہیں بہت سارے اداروں کا حال نہیں پتا ہمارے اداروں کا حال نہیں پتا کہ ریسرچ پر یہاں پر کام نہیں ہو پا رہا تو کمزور آپ فینانشلی کتنا وہ لوگ سٹرگل کر رہے ہوتے ہیں یہ ہمیں آئیڈیا نہیں ہوتا ہم ٹی وی بیٹھنا یہ بتانا چاہتے ہیں تو ہماری جو سائنٹیفک کمیونٹی ان کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے ہمارے دیویلپ نیشنز میں سائنٹیفک کمیونٹی کو ملک کا ایسٹ سمجھا جاتا ہے اور ہمارے ہاں یہ چیز تھوڑی سی کام ہے ہم اپریشیٹ بھی کام کرتے ہیں لوگوں کی زیمیداری بھی اس میں بنتی ہے ہمارے ہاں جب ترنڈنگ ٹوپکس بھی دیکھیں تو وہ کیا ہوتے آپ کیا انٹرٹینمنٹ ہوتا ہے سائنس کو آپ جتنی آمیات دیں گے آپ جتنا اپریشیٹ کریں گے آپ کی سائنسدان کام کریں گے اور آپ سماغ پر کام کرنے کی بات کریں میں گئنورسٹیز کی آپ کو اگزامپل دیتے ہو بتاتی ہوں کہ جب کسی ٹوپک پر ریسرچ کم ہوئی ہوتی ہے جیسے سماغ اور ایک لیمیتی ٹائم پیرید کیلئی ہوتا ہے وہ سال میں 2 4 5 مہین محیم اور اس کو کیپچر کرنا آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس پیس جو ہمارے سیٹلائی جیسے 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 انفرمیشن سسٹم اور ریموٹ سینسنگ کے ذریعے آپ سماغ کو دیکھتے ہو کہ لہور میں جو باقی علاقے ہوں اس میں کیتنا اففیکٹ ہوا ہے پھر آپ اس کی ریشو نکالتے ہو کہ 2010 میں کیا تھا اور 2018 میں کیا ہے اور 2023 میں کیا ہے آپ ہی بتاتے ہو کہ 2030 میں کیا ہوگا یہ ریسرچ آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کا ڈیفرنس کیا نکلا ہے تو جب آپ کو ڈیفرنس پتا چلتا ہے کہ how much we have been affected till now we can contribute more research wise کہ ہم اس کو combat کریں گے تو پاکستان میں ابھی صرف ہمارے پاس research fund کی ضرورت ہے جو انٹرناشنلا ہماری organizations ہیں world bank نے ایک نیا project loan based اور وہ آپ science based جو research کر رہے ہو پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ اس طرح کے ساتھ وہ اس کو fund کریں گی کہ جو لوگ بھی یا ادارے یا سانٹیفک آفیسر آپ کے سموگ پہ کام کر رہے ہیں اسی طرح کا کام کی کتنا افیکٹ ہوا ہے لوگ کہتے ہیں کیا ریسرچ کریں لیبز میں بس کیا ہے کوئی لیکویڈ ڈالنے اور یہ یہ ریسرچ نہیں ہے دنیا بہت آگے چلے گی لیکنے اس لیب سے نکل آئے ہیں لیب سے نکل آئے ہیں مراد کیریوں کے گورنمنٹ کے اداروں میں اور انٹرنیشنل ایمفیسائز کیا ہے کہ ہاں جب لاہور اتنا پولوٹڈ سٹی ہے تو اس کو کم کیوں نہیں کیا جا رہا تو اس کو کم کرنے کے لیے پہلے نکالنے پہ فیکٹرز فیکٹرز جو ہیں وہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے ریزیڈنس ٹانسپورٹ انڈسٹریل ایریا آپ کے آپ کے آپ کے آپ کے جو میں نے آپ کو بتایا ہے یہ انہوں نے جب آپ کا پتہ چٹلیا ہے پہنٹی موجودہ آپ کو تراکھنے کے سے خیر ویادی اگری کلچر کا اتنا کسور نہیں ہے شہرم پاکستان کے لاہور کی ہم نے بات کی اس کے لئے اور کون سے ایریاز ہیں پورا جو ہم پہلے ہم پہلے ورل کی بات کرتے ہیں ساوت ایجیا جو پورا رجن ہے یہاں پر بہت سارے ٹی وی چینلیں بها سی وہاں سے پولوشن ہیں وہ بھی آپ کے پاکستان لاہور والی سائٹ پہ پھر شکر گھر آپ کا گرجہ والا فیصلہ باد تو یہ سارے سیٹیز ہیں جو ادھر سے پھر آپ کے اس باؤنڈری کے لنک کرتے ہوئے وہ افیکٹ ہوتے ہیں تو انڈیا کو بھی ہم رسپونسبل دیتے ہیں تو رسپونسبل ہے لیکن ہم اپنی امپروومنٹ جب دیکھتے ہیں کہ ہم ہمارے ہاں یہ والے افیکٹرز ہیں اور ہم نے ان کو کامپیٹ کرنے کے لیے کیا کیا ہے یا تو آپ اگر اپنی فل ایفٹ لگا رہے ہونا تو پھر آپ کہہ رہے ہوں کہ ہم تو سب کر رہے ہیں لیکن یہ ساتھ والے محلے سے کچھ جو آرہا ہے یہ انہی کو کنٹرول کرنا ہے تو ہم نے of course there is climate diplomacy اور climate diplomacy سے مراد یہ ہے کہ آپ جب نیگوشیٹ کر رہے ہیں climate change کی چیزوں پر کہ what we have done the terms and the conditions and the agreements تو آپ اس negotiation کو آپ climate diplomacy کا نام دیتے ہیں آپ اس تدابیر کو چینج کرتے ہیں اور یہ جب میں نے بات کی ہم اسلام بات یہ میں نے آج کل واک سٹارٹ کیا میں نے میوش اور یہ ہمارے یہ انہی گراؤنز میں اور یہ پہاڑوں کے اراؤنز میں نے کل ایک اندازہ لگایا کہ لاہور باید بات رہی تھی کہ اسی سماغ اور یہ فلائنشو ہم we are so blessed being in pakistan being in islam اسلام والے اسلام والے اپنی fresh air کو برید کرنا اور human health کا جو آپ ذکر کر رہے بار بار یہ افیکٹ کر رہے ہیں آپ کی لنگز کو افیکٹ کرتے ہیں ایک بندہ جو کہ الرجی پیشنٹ ہے پولین الرجی آپ کے ڈسٹ الرجی کارپٹ الرجی کرٹن الرجی یہ تمام الرجی جو کہ مجھے ہیں اور وہ بندہ جا کے سماغ میں کھڑا ہو جائے اسلام باد میں تو وہ بہت سارے اس سے مطافر ہے اور پولین جو کہ ہم کہتے ہیں کہ 70% of paper mulberry responsible in the islamabad for پولین ریلیز انہیر جو جنگی شیطوت کا نام دیا جاتا ہے یہ بھی ہمارے بڑوں کے بہت اچھے فیسے کہ ہمیں بغتنا پڑھ رہا ہے اسلام باد کو تو میں یہ کہہ رہی تھی آپ کو ان تمام الرجی کے ساتھ جب آپ سماغ میں کھڑے ہوتے ہیں پھر آپ دوبارہ کھڑے ہونے کے قابل نہیں رہتے ہیں یہی بات اچھا اسلام باد کی جب ہم بات کرتے ہیں ایک جو فریش ائر تھی اس میں بھی کمی ہوئی ہے کمی ہوئی ہے کچھ سال پیچھے چلے جائیں پہاڑوں کو دیکھیں یہاں کا انوارمنٹ کتنا نیت پلین ہوتا تھا بلکہ ابادی بڑی ابانائزیشن کا کنسیپٹ اور ایسا کنسیپٹ آیا کہ وہ بڑا بہنگم کی سمکہ ہے آپ کی تیہاتوں سے شری آبادی کی طرح ہاتھی ہے اور اب ابن پلینر ابن پلیننگ ہمارے مولک میں بہت ضروری ہے ہاؤزنگ سوسائیٹیز آپ بھی ایونٹس کرتے ہیں ہم بھی ایونٹس کرتے ہیں تو ہوتا ہے کہ بڑا ادھر بڑھ رہی ہے اب یہ جو سوسائیٹیز ہے ہاؤزنگ سوسائیٹیز بلتی ہے آپ بندہ کہے کہ ٹھیک ہے انہوں نے کاروبار چلانا ہے ویلیڈ پوائنٹ ہے بھائی ویلیڈ پوائنٹ تاب ہوگا آپ اپنے ساتھ ایک اربن پلینر کروکھو جو آپ کو بتائے کہ آپ نے بے ہنگم قسم کے روٹس مت نکالی ہے آپ یہاں پہ آبادی بنا لی شہر کا یہ کونہ پکڑا یہ ایکسٹریم پرائن پوزیشن ہے لوکیشن ہے بس بے بنا دو ایف نائن کے سامنے کیا زبردست موٹر وی کے سامنے کیا زبردست لیکن آپ بنایے ہاؤزن سوسائیٹی اس کی اگینسٹ نہیں ہے کوئی بھی اربن پلینر کو ایک ڈالی سائنس کا ایک فیکٹر ضرور involve چاہے وہ آپ کی گھر کا نقشہ ہے آپ کی کسی مول کا نقشہ ہے آپ کی کسی ہاؤزنگ سوسائیٹی کا نقشہ ہے کیونکہ وہ آپ کو بتائے گا اب شہر کا ایر پولوشن اینڈیکس یہ ہے ایر قولیٹی اینڈیکس وہ آپ کو پوری آپ کی سٹریجی بتائیں ایر قولیٹی اینڈیکس یہ ہے اس ایریے کا یہ ہے یہاں پر اولیڈی اتنی انڈسٹریز ہیں یہ پیٹرول پمپ ہے ابادی کا تناسوب یہ ہے ترانسپورٹ کا تناسوب یہ ہے اگر ہم نے اگری کلچر زیادہ ہے اس کو نکال دیا تو پھر ہم میجر پورشن اگری کلچر کا نکال رہے ہیں تو اگر اگری کلچر پورشن کسی جگہ پر کم ہے تو ہم وہاں پر چلے جاتے ہیں یہ سجیشن دے سکتا ہے آپ کو کیونکہ مجھے نہیں پتا مجھے سائنس کا پتا ہے مجھے کنسٹرکشن کا نہیں پتا تو میں کنسٹرکشن کے ایک بندے کو لے کر رہا ہوں تو اگر آپ کو کنسٹرکشن کا پتا ہے تو سائنس کے ایک بندے سے پوچھ لیں مہربانی کرو ہمارے ملک پر بھی مہربانی کرو ان چیزوں کو جان کر پوچھ کر تاکہ آپ جو بھی پروجیکت کی جو بھی کام کو جو بھی بزنس شروع کرنا جارے اس کا جو افیکٹ ہے وہ آپ کے مواشرے کہ کس قدر خطرناک جو اثرات ہیں وہ مرتب ہو رہے اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے گا سج سویرا آج کا دوسرا ٹوک جس میں ہم بات کر رہے ہیں جناب سموک کے جو خطرات ہیں جو انسانی صحیح پر اس کے اثرات ہیں ہینا ہمارے ساتھ ہیں ہینا مجھے بتائیں کہ سموک جو ہے وہ انسانی صحیح کو کس طرح سے متاثر کر رہے ہیں ہم اللرجیز کا ذکر کر رہے ہیں ایر پولوشن جس جو سموک کی ایک وجہ بناتا ہے آپ ایر قولیٹی انڈکس کی بات کرتے ہیں بارٹیکولیٹ میٹر 2.5 اس کی مقدار اور اس کی ریشو کو آپ ڈاؤن ہونے سے سموک کو ہم مئیر کرتے ہیں ایک سوال لوگ نہیں پوچھتے جس کا جواب میں نہیں دوں گی وہ لوگ دیں گے جو یہ کام کرتے ہیں جب میں نے چیزیں اور میں اس میں پرگام بھی کر رہی تھی اور چونکہ میرا ریسرچ بھی ہے کہ سموک کیا ہے اس کو آپ مئیر کیسے کرتے ہیں مطلب ہوا میں کیسے پتا چلیا کہ پولوشن اور جو آپ کی آلودگی کے ذرات ہیں وہ کتنے ہیں کبھی لوگ کے ذہن میں یہ سوال ہی آتا میوش کہ ہاو ٹو مئیر سموک بلکل کہ بس کہنے میں سموک ہے اور دھوند دکھ رہی ہے تو سموک ہے کتنی ہیں یہ کیسے پتا چلتے ہیں تو دیر آر پیرامیٹرز اور دیر ایر ایر دیپارٹمنٹ جسے ہم کہتے ہیں اس کو مئیر کرتا ہے کہ ہوا میں ان کی ریشو کتنی ہے وہ خاص ٹائم میں دن کے اوقات میں وہ مئیر کرتے ہیں اور پھر بتاتے ہیں کہ آج لاہور کا ایر قولیٹی انڈیکس اتنا ہے آج گرجاوالا کا فیصلہ باد کا ایر قولیٹی انڈیکس اتنا ہے اور اگر وہ انکریز ہوتا ہے دوستوں سے تجابوس کر جائے اور پھر اس میں الارمنگ سیچویشن ہے کہ اگر ون سکسٹی ریشو تک ہوگا ون ایٹی تک ہوگا تو وہ کتنی الارمنگ سیچویشن ہے تو اس کی بیس پہ ان پیرامیٹرز پہ آپ کہتے ہو کہ سماغ یا ایر قولیٹی انڈیکس یا پی ایم پارٹیکولیٹ میٹر وہ زیادہ ہے اور اس کی وجہ سے آپ سماغ کو مئیر کرتے ہیں تو یہ تو میں نے بتا دیا اب آپ کا دوسرا سوال یہ تھا انسانی سہت کو کیسے متاثر کرتے ہیں انسانی سہت کو کیسے متاثر کرتے ہیں جب آپ سانس لیتے ہیں انہیل کرتے ہیں تو جو پارٹیکولیٹ میٹر ہیں یا وہ ہوا میں جو موجود آلودی کے ذرات ہیں وہ ابھی آپ اپنے ساتھ انہیل کر رہے ہوتے ہوگا وہ لوگ اسے سب سے زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں اب میں یہ نہیں کہہ رہی کہ جو سہت مند لوگ ہیں جن کو الیلجیز نہیں ہیں وہ افیکٹ ہونا شروع ہوتے ہیں ریسرچ کے مطابق انسانی سہت کا ساوت ایشیا ریجن میں پانچ سال آپ کی عمر کم ہو رہی ہے انسان کی جو ساؤھ ایشیا ریجن میں پائے جاتے ہیں اور صرف ایر پولوشن کی وجہ سے تو وہ لوگ بھی ورلگئے بل ہیں وہ تو بہت زیادہ ورلگئے ہیں بلکل بہت میرے بلکل ورلگئے بل ہیں جو کہ کسی الرجی سے یا کسی دیماری سے آستما ہو گیا لانگس ایشیو ہیں وہ افیکٹ ہو جائیں گے اس لیے وہ لوگ جو کہ بلکل صحت مند ہیں لیکن اس محول میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں سال حسال اور زندگی کا محتاط ہے تو یہ نہیں کہہ سیرت مندہ ہی رہنے لیکن ہمیں گے ایک ایک باری عیر لائف کم ہوتا ہے میں تو پولین آلرگی کی وجہ سے محکم ہے لیکن میں مجھے ساکتے ہیں پانچ سال آپ کے بھی کام ہرے ہیں ہم سار کے اونے کام ہرے ہیں اللہ خیر کرے تو یہ دسیز ہاو ہیلتھ ویز سماغ ہمیں افیکٹ کر رہا ہے ایر پلوشن اور ہم جو کہہ رہے ہیں کہ ہم سماغ پر کچھ مہینے بات کرتے ہیں تو اگر ہم سموک کو کچھ ہی مہینے بات کریں بات ایئر پولوشن پر ہمیشہ بات کریں بلکل ایئر قوالیٹی انڈیکس کتنا ہے ایئر پولوشن کتنا ہے ٹرانسپورٹ اب تو گاڑیوں کی فٹنس چیک ہونی چاہیے بلکل ہون چاہیے ایک سیٹیفکیشن ہونی چاہیے اور یہ ہوا بھی تھا پنجاب میں کچھ ٹائم چلا ہے بلکل چلا ہے کہ جو گاڑی روڈ پر نکلی ہے آپ اس کا فٹنس سیٹیفکیٹ ہو ہمارے انسانوں کے فٹنس سیٹیفکیٹ زیادہ توجہ دی جاتی ہے تو بھائی وہ جو ہماری ہماری سیٹیفکٹوری ہے ٹرانسپورٹ پر فٹنس سیٹیفکیٹ بھی آپ جاری کیجئے جو روڈ پر گاڑی آئی ہے میں اگر مری کی طرف ٹریول کری تھی ایک ٹرک ہمارے سایڈ سے گزرا اور کالا دھوان اور اتنا زیادہ اور وہ سوچو کہ وہ مری سے آرہا تھا اسلامباد تک اس نے کہا جانا تھا وہ کنٹریبیوٹ کرتا گیا ہماری پرمیشن میں اس کو کوئی کنٹریبیوٹ کرتا گیا اس نے اسلامباد کپٹل میں بہت ساری مری گاڑیاں دیکھی تو یہ مطلب آپ سوچیں کہ اگر دن میں ہزار گاڑیاں ایک وقت میں سو گاڑیاں گزر رہی ہیں تو آپ کے محول کیا بیڑا غرق کر کے رکھیں گے برننگ میں اس کو تھوڑا سا سکپ کر گی تھی کیونکہ میں سف آپ کو بتانا چاری تھی کہ what is the main factor number one کیا ہے number two number three your agriculture میں نے کہا مات پیتو اس میں ایک برننگ جو چمنیز ہیں چمنیوں سے نکلنے والا دھوان اس کو بہت زیادہ کہا جاتا ہے کہ جب بھی چمنی سے دھوان نکلتا ہے ہم دیکھتے ہیں دو تین جگہ پر ٹرمیل کرتے ہیں ویدن اسلامباد بھی وہ ائرپورٹ والی سائٹ پر جو نیو ائرپورٹ ہے وہاں پر بھی چمنیز میں سے دھوان نکلتا اکسر میں نظر آتا ہے وہ آپ کا رسپونسیبل ہے اور سماغ کیونکہ وہ ہوتا رہتا ہے وہ پروسس لیکن سماغ میں وہ اگزاجرائیڈ کر دیتا ہے پولوشن کو آپ کے جو آپ کے جو گورنمنٹ پچھلے سال اور کچھ حرسے تک ہم نے دیکھا متحرک رہی ابھی رسرچ پر کام ہو رہا ہے ابھی رسرچ فوکس آپ نے دیکھا ہے کلچر پہ بھی کام ہو رہا ہے اگری کلچر بیسٹ اکانومی ہے اگری کلچر کو بھی امپروف کر رہے ہیں لیکن یہ مونیٹر کیا جا رہا تھا اور یہ ایک نیا صورت پر لانچ ہوا تھا جی ایس کے تھرہو آپ یہ بھی مونیٹر کر سکتے ہیں کہ جہاں پر آگ لگی نے فسلوں کے پکایا جات کو جلائے جا رہا ہے تو آپ ماب میں وایا آرٹیفیشل انٹیلیجنس آگ لگی ہے جی ایس کے آگ لگی ہے آپ یہ مونیٹر کر لیتے ہیں کہ کون سے جگہ پر لیٹیوڈ لانگ جو لیٹیوڈ لانگیٹیوڈ ہے آپ کو صورت پر آگ لگی ہے یہ آگ لگی ہے یہ آگ لگی ہے گوگل میں آگ لگی ہے آپ کو ایک اگز اریا پتا چلتا ہے آپ اس جگہ کے افسران کو جا کر آپ ان کو پاس ڈیٹا پوچھتے ہیں اور فوراں فارمر کمینتی کو آگ لگی ہے تو سپارشوں والا کلچر بھی شروع ہو جاتا ہے کہ کوئی اپنے جاننے والے کو لے آئے کا نہیں پی ہمیں ماف کرتے ہیں غریب کسان بچارہ کیا کریں اور اس طرح کی چیزیں تو غریب کسان بچارہ یہ کریں کہ آپ لوگ ایڈوکیشن کیس سے پیچھے مت ہٹیں بالکل سائنس سے ڈرے مت اس سے دوستی کر لیں آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر آپ دیکھیں فارمر کو اتنا ایڈوکیٹ بچارے کو کرنے کی ضرورت ہے کہ اس پہ سختی نہ کریں اس کو نہ سمجھائیں ویبینارز آپ کے جتنے سیمینارز میں اکثر ہوتیلز میں جو ایونٹس ہوتے ہیں کلائمیٹ چینج کی اپنے آپ نے بھی ایونٹ کیا کسی میں آپ گیس پکر رہے ہیں کسی میں آپ ہوسٹ رہے ہیں تو میرے اتنا دل دھکتا ہے میوش قسم سے کہ وہ جو بیٹھی ہوئے ہیں فارمر کمینیٹی یا وہ جو گاؤں دے ہاتھ میں لوگ ہیں جو اپنے گھر لکڑیاں کاٹ کے لئے اور آپ درخت کاٹنے کا رونا روتے ہیں اور ان کو ویرنس نہیں ہے کہ لکڑی کہاں سے لائے ان کو یہ نہیں پتا کہ ایک درخت کاٹنا اس کے اندر کتنا کاربن سٹور ہوتا ہے جو آپ کے انوائرمنٹ کو کلین کر رہا ہوتا ہے اس کو یہ نہیں پتا لیکن آپ کو پتا ہے لیکن آپ گاؤں دے ہاتھ میں تو نہیں رہ رہے آپ فصلے تو نہیں بورے آپ تو نہیں فصلے کاٹ رہے تو ان کو پتا ہونا چاہیے کہ کیا معاملات ہیں اور یہ لوگ نا ان کا ٹرس ڈیفیسٹ ہے وانس یو سٹارٹ کمیونکیٹنگ ٹو ڈیم ان یو ڈیم ان کے پاس جا کر آپ انٹرنیشنل ارگنیزیشن کو وزیٹ کرائیں کہ یہ حالات ہیں آپ وہاں پر رہے اپنے ورک شاپ کریں آپ کا اگری کلچر ایکسٹینشن ڈیپارٹمنٹ اتنا سٹرونگ ہو جو کمیرکیٹ کرتا ہے سائنس کو لوگوں کے درمیان میں آپ کا اگری کلچر ایکسٹینشن ڈیپارٹمنٹ ہے تو فارمر آپ کا ڈیوکیٹ ہوگا فارمر آپ کا ڈیوکیٹ ہوگا جب آپ کا فارمر ڈیوکیٹ ہوگا تو آپ کی ریسرچ جو کی ہوئی ہے آپ نے ابھی تو ہم کہہ رہے ہیں سائنس پہ انویسٹ نہیں کرتے میوش ابھی ہم یہ کہنا شروع کریں گے کہ سائنس تو انویسٹ ہوگئی ٹھیک ہے سکسٹی پرسنٹ جو کیا آپ درہا وہ امپلیمنٹ کرو وہ جب امپلیمنٹیشن پہ آئے گی پھر رونا نکھلے گا کہ اتنی سائنس تو ہم نے کر لیا کیونکہ میں آپ کو سمجھا سکتی ہوں آپ مجھے سمجھا سکتی ہیں لیکن ان کے اوپر انویسٹ کرنا ہے وہ ہمارے ایسٹ ہے آپ ایکنی کلچر ہیلڈ کو بڑھاتی ہو کہ اگر آپ کو اتنی سی سمجھ آجائے اور بیج کو توڑا سائنس پہ آپ نے ریسرچ کر لیا آپ کی پروڈیکٹیوٹی آپ کی بڑھتی ہے تب ہی ہمارے پاس امپورٹ ایسپورٹ بیلنس ہوتا ہے کس طرح ان تمام تر خطرات سے بچے سمجھ کے جسے بھی خطرات اور پاکستان پوری کنٹری پہ دیکھیں یا سہیت کے حوالے سے دیکھیں کابو پانا مشکل ہے نام امکل نہیں ناممکل نہیں تھوڑا سا سائنس ایوری ٹائم سائنس تو میں سائنس پر اس بات کریں کابو پایا جا سکتا ہے اس طرح سے منیمائز کر سکیں ہم افیکٹس کو منیم افیکٹس پر چلے جائیں آپ ٹرانسپورٹ سرٹیفیکیشن جو میں نے آپ کو کہی فیٹنس آپ کی جو ریزیڈنس آپ اس کو امپروف کریں آپ یہ دیکھیں پورے سیٹی کو ایک برادر سنس میں کہ کہاں پر آپ کی جو آبادی کا تناسوب ہے وہ ضرورت سے زیادہ ہے آپ کے ٹرانسپورٹ پہ اپنا جو برڈن ہے وہ کام کریں پبلک ٹرانسپورٹ پہ ریلائے زیادہ کرنا چاہیے میں اس لیے یہ بات کہتی ہوں کیونکہ کوویڈ میں تو ہم پھر یہ روک گئے تھے یہ کیمپین چلانا of course لیکن جب آپ پبلک ٹرانسپورٹ پہ ریلائے کرتے ہیں تو پھر آپ کی ٹرانسپورٹ جو الگ الگ طریقے سے کانٹریبیوٹ کر رہی ہوتی وہ پھر کم ہو جاتا ہے پبلک ٹرانسپورٹ پہ آپ نے زیادہ ریلائے کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی اگریکلچر جو سب سے زیادہ پیغام بیسی میں آج کر دیجئے میرا پیغام اداروں سے بھی ہے اور وہ بڑا پیارا سا پیغام اور ہمبل ریکویسٹ ہے جتنی ریسرچ آپ لوگ کر رہے ہیں اور میوش نو داوٹ میں نے وزید کیا ہے جب میں صحافی تھی تو بھی میں نے وزید کیا اور میں نے ازا سائنٹسٹ بھی وزید کیا ہے ازا سائنٹسٹ مجھے پتہ چلا کہ they are putting their efforts to the best to the extreme اور international collaboration کو بھی لے کر آتے ہیں the only thing they have to do to keep an eye just to keep an eye جو آپ نے کام ذمہ داری جس کو بھی سوپا ہے اوپر سے نیچے وہ اس کو عمل میں لے کر آ رہے ہیں بلکل بہت شکریہ ہے یہ ناظرین امپورٹنٹیز تھی آپ کو پتہ ہے ملک پاکستان میں کچھ ایسے ایریاں ہیں جو متاثر ہیں اور ایک خطرناک یہ علامت ہے انسانی صحت کے لئے بھی خطرہ ہے تو ہم سب نے ملزل کر افرٹ کرنی ہے ایک دوسری کا خیال رکھنا ہے اس ملک کا خیال رکھنا ہے جتنے بھی ایریاں ہیں وہ ہماری پہچان ہیں تو اس ملک کو صاف سترہ رکھنا ہے اس ملک کے لوگوں کو ہیلڈی رکھنا یہ سب کی ذمہ داری ہوتی ہے تو اس سے ضرور سوچے گا کہ آپ اپنے ذمہ داری بہت خوبی طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں یا پھر کہیں کہیں کمی آئی ہیں یہ سوال چھوڑے جارے ہیں اس اس سوال کے ساتھ اجازت دیں